ایک اول العمر کو صدا دو کہ اپنی فرت عمل سنبھالے اٹھے گا جب جمع سرف و روشان پڑھیں گے دار و رسن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی عذاب و ثواب ہوگا یہی سے اٹھے گا شور محشر یہی پہ روزے حساب ہوگا اس میں اس بات کی تشریح کی تھی کہ ہمارے آئین میں جو لفظ الیکشن الیکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ یہ تشریح تھی کہ وہ محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا وہ محض ووٹ کاسٹنگ نہیں ہوتی وہ محض گنتی اور نتائج کا مکمل ہونا نہیں ہوتا وہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے جنابے چیرمن صاحب اس میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں بہت سے لنکس بہت سی کڑیاں ہیں شیڈیول کے اعلان سے لے کر کاغذات کاغذات نامزدگی کا داخل کرنا ان کی پڑتال ان پر اعتراضات حتمی فہرستیں کیمپین پولنگ نتائج یا چھ سات مراحل مجموعی طور پر الیکشن جو ہیں اس کے لفظ کا مطلب بنتے ہیں ان تمام مراحل کے دوران جس طرح سینٹر علی زفر صاحب بیان کر چکے ہیں جو کچھ ہوتا رہا کاغذات کے پھارنے اور چھیننے کے حوالے سے تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کرنے کے حوالے سے کیمپین کے دوران چھاپے ایک سب سے مقبول جماعت کا انتخابی نشان اس سے چھین لینا آٹھ فروری نو فروری دس فروری اور آج تک کا عمل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور قابل مضمت یہ بات ہے کہ اسی تسلسل کا اجرا رہا ہے سارے کے سارا الیکشن پروسس جو ہے وہ ٹینٹڈ رہا سیکیورٹی کے لبادے میں سیلیلر موبائل سروس انٹرنیٹ سروس موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنا دنیا بھر میں اس کی مضمت ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں انویسمنٹ چاہیے ہمیں بزنس چاہیے ہمیں مجیشت کی ترقی چاہیے ہم نے پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کو یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا دب چل چاہے ٹوٹر بند کر دیا جب جل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیئے پانچ لاکھ چھانوے ہزار سیکیورٹی اہل کار جناب چیئرمن صاحب یہ مختص کیے گئے تھے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے چلیں آٹھ بجے سے پانچ بجے تو الیکشن کا عمل تھا لوگ گھر چلے گئے حجوم گھر چلے گئے تو چھے بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیت ہی نہیں تھی ثابت کرنا پڑے گا اس میں بائیمانی نہیں تھی اس میں بدنیت ہی نہیں تھی جناب چیئرمن صاحب نوے ہزار پولنگ سٹیشن جن کے باہر چیف الیکشن کمیشنر تاقید کر چکے تھے الیکشن سے دو دن پہلے سب آر ریٹرننگ افسرز کو کہ فارم فارٹی فائیو آویزہ کریں گے کہاں ہیں وہ فارم فارٹی فائیو اعلان کر چکے تھے چیف الیکشن کمیشنر کہ رات کے ایک بجے تک نتائج آ جائیں گے مجھے فارم مبصرین باہر کے ملکوں کے جو سفراء ہیں ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک پورا ہال تھا اور ان سب کو کہا گیا تھا آج کے ساڑھے آج نو بجے رات کے کہ جی دو بجے تک تمام نتائج آ جائیں گے تمام نتائج ایک بھی نتیجہ نہیں آیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے سب سے مؤثر الفاظ میں انتخاب کی شفافیت کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے یونائٹڈ سٹیٹس گریٹ بریٹن یورپین یونین اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کومن ویلتھ کے ابزرورز جس دیدہ دلیری سے اس پورے پروسس کے اندر اس کی عوام کے منڈیٹ کی پامالی ہوئی وہ سب دنیا بھر نے اس بار نوٹس لیا ہے اور دوہزار چوبیس کے انتخابات میں دھانلی کے خلاف جس جوش و خروش کے ساتھ عالمی پریس نے آواز اٹھائی ہے وہ ایک نیا ریکارڈ ہے یہ ذرا نوٹ کیجے گا جناب چیرمن صاحب ان جرائد میں ان اخبارات میں کون شامل ہیں ایکانومسٹ ہے ٹائمز ہے گارڈین ہے بلومبرگ ہے نیو یارک ٹائمز ہے انڈیپینڈنٹ فرانس ٹوئنٹی فور فینانشل ٹائمز بی بی سی سی بی سی نیوز سی این این الجزیرہ ٹی وی فہرست بہت لمبی ہو جائے گی جناب کل رات فچ کی جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو تنہا کیا گیا آئیسولیٹ کیا گیا تو اس سے عوام کے اندر عدم اتمنان اور زیادہ بڑے گا اور وہ بہت زیادہ عدم اتمنان کا جو ہے باعث بنے گا جنابے ڈیپنی چیرمن صاحب الیکشنز ایک دوہزار سترہ کا سیکشن تیرہ سب سیکشن تری یہ کہتا ہے کہ پروویجنل ریزلٹ رات کے دو بجے تک ہر ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہے اس ملک میں آٹھ سو انسٹھ ایٹ ہنڈرڈ این فیفٹی نائن ریٹرننگ آفسرز تھے ایک ریٹرننگ آفسر نے بھی قانون کے مطابق نتائج کا اعلان نہیں کیا اور قانون یہ بھی کہتا ہے اس ایوان سے وہ قانون گزر کر منظور ہوا ہے یہ توہین پارلیمنٹ کے مترادف ہے قانون کی پامالی اور اس کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ ہے ہم گھر چلے جائے اگر ہم قانون بناتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا پھر آگے لکھا ہے کہ اگلے دن صبح دس بجے تک آپ نتائج شائع کر دیں وہ بھی نہیں اعلان ہوا تین تین چار چار دن بعد جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا فریکشن جو تھا نتائج کا وہ صبح دس بجے تک آیا جنابے ڈیپیٹی چیئمن صاحب پاکستان میں بدقسمتی سے سندلی اور بے حصی روز بروز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے عوام کے منڈیٹ کی پامالی اس پر جو کھولی باردات ہوئی ہے جس پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں اتجاج ہو رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر نے میڈیا کو بریفنگ تک دینے کی ذہمت نہیں کی نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے عوام کے اس اہم ترین بنیادی حق کے بارے میں کوئی سوو موٹو لیا گیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں یونیفائیڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ افراد تفریح اور تقسیم کو ہمیں گریز کریں اس سے ملک کو استحکام چاہیے میں بھی مانتا ہوں ملک کو امن چاہیے ملک کو خوشحالی چاہیے یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جنابی چیرمن صاحب جب جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ یا ڈسٹارٹ کیا جائے حبیب جالب نے خوب کہا تھا ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو جنابی جبٹی چیرمن صاحب ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں یہ باروہ عام انتخاب تھا کہتے ہیں انیس سو ستر والا پہلا نسبتاً شفاف تھا باقی یارہ بشمول دوہزار چوبیس کے دھاندلی کے اس پر الزام لگتے رہے مگر کسی چیف الیکشن کمیشنر کسی نگران حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ابھی تک نہیں دی گئی احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی ختم ہو چکا ہے الیکشن سے ایک دن پہلے کو کہتے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا کہ فیئر اور فری الیکشن ہوگے پھر چار دن بعد پریس کو آنفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام نے ریزلٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور وہ مووڈ آن تمام جرائد نے تمام تجزیہ نگاروں نے مبصرین نے کہا ہے کہ کس جندت کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے نگزان وزیر آزم کیا ان کا پیمانہ ہے فری اور فیئر الیکشن کا یہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ میرے فازل کالیگز کہا چکے ہیں میں تو یہی تمبیح کروں گا جو کہ فیض احمد فیض مرہوم کے الفاظ میں تھی اور اجازت لوں گا کہ ہر ایک اول العمر کو صدا دو کہ اپنی فرت عمل سنبھالے اٹھے گا جب جمع سرف روشان پڑیں گے دار و رسن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی عذاب و ثواب ہوگا یہی سے اٹھے گا شور محشر یہی پہ روزے حساب ہوگا